اسلام علیکم انیس ستمبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ چنابی علی یہ آپ کے سامنے وہ سلائیڈ ہے جس میں ہم اپنا نمبر شیئر کر رہے ہیں اور ہم کموڈیٹیز فور ایکس اور انٹرنیشنل مارکٹ کی جو ٹریڈنگ ہے اس کے حوالے سے سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں آج کے چارٹ پہ آ جاتے ہیں ریپ اپ کرتے ہیں آج کے سیشن کو تو آج کا سیشن آغاز میں تو تھوڑا لگ رہا تھا کہ لیمیٹڈ رہے گا مگر پھر جب میڈے میں نے اپ ڈیٹ دی تو اس میں میں نے آپ کو بڑا واضح طور پہ بتایا کہ اگر مارکٹ اسی ایدار ون فسٹی نائن ٹو 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 ٹی فائف کو آنر کر لے تو مارکٹ پھر بن ہونے سے پہلے نیا ہائی بنا دے گی اور آئی ویش کہ آپ لوگوں نے میری اس بات کو فالو کیا ہو اگر تو آپ لوگوں نے فالو کیا ہے تو یقیناً آپ نے جو مارکٹ نے آخر میں ہائی بنایا ہے اکسی ایدار پانچ تو چونسٹ کا اس کو ضرور انجوائی کیا ہوگا بے شک والیوم بہت زیادہ ایکسائٹنگ نہیں تھے مگر والیوم جو ہیں متوازن تھے اگر میں اس کو اس طرح کہوں کہ پورا دن کم و بیش ایک جیسے والیوم رہے اور جو ڈسٹریبیشن آف والیوم امنگ دی شیئرز ہے وہ بھی ہنڈرڈ انڈیکس میں متناسب تھا میں تمجھتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو اوپر ڈیلی کینڈل سٹک چارٹ دکھایا جا رہا ہے اس میں یہ وہی مائلڈ بولش چینل ہے جو میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے دکھا رہا ہوں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس نے ایک کوشش کیے اس چینل سے باہر نکلنے کی تو اگر تو والیوم اس کو ویسے عمومی طور پر ایسی سیچویشن میں والیوم بڑھ جاتے ہیں تو اب اگر کل والیوم بڑھ جاتے ہیں تو پھر واہ واہ کیا بات ہے مارکٹ جو ہے اپنے نئے عداف کو ضرور اچیف کرنے کی کوشش کرے گی جناب دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں مارکٹ میں بلکہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ مارکٹ نے کیونکہ جو یہ آئینی ترمیم کا جو شور شرابہ اٹھا تھا تو اس کی وجہ سے بھی کافی سارے انویسٹرز جو ہیں بیک فوٹ پہ تھے پریشان تھے تو پہلے تو وہ ترمیم پیش نہیں ہو سکی اور دوسرے میرا اس پہ جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی مارکٹ نے اس کو اگنور کیا ہے اس کو اہمیت ہی نہیں دیا ہے اس لیے کہ اگر آپ پچھلے سیشن بھی دیکھیں تو مارکٹ جو ہے ایک اپنی طریقہ کار سے ٹریٹ کرتی رہی ہے ٹھیک ہے نا ہاں صرف ایک فرق جو نظر آتا ہے جو ان تمام چیزوں کا جو ملہب یہ جو پولٹیکل کیاوس ملک میں ہے اور جو انسٹیٹوشنل کرائیسز ہمیں دیکھنے میں کو مل رہا ہے اس سے والیوم کی کمی ریٹیل انویسٹر کے نظر آ رہی ہے مطلب ریٹیل انویسٹر کے اندر وہ ایکسائیٹمنٹ یا وہ چیز نظر نہیں آئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ چیز کم ہو جائے آنے والے سیشنز میں کیونکہ اگر بلز کی کنسسٹنسی برخرار رہے تو پھر والیوم خود بخود جڑ جاتے ہیں یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ والیوم ہمارے پاس جو کنسسٹنسی ڈائریکشن اور والیوم یہ ایک تگڑی ہے جو مارکٹ کے اندر کسی بھی قسم کا ڈائریکشن پیدا کرتی ہے ٹرنڈ بناتی ہے چاہے وہ اوپر کی جانب ہو نیچے کی جانب ہو خیر باران تو یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ والیوم کی کمی ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر مارکٹ بہت تیوی فیک ہوں گے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ کو کہ مارکٹ میں جگہ بن جائے گی آہ بزار پندرہ سو کی ریلی بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تو وہ ریلی اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے کل مارکٹ سیدھا 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 ساتھ سو کو ٹارگٹ کر رہی ہے امیڈیٹلی اور این ممکن ہے کہ مارکٹ کا آغازی اس جگہ پہ ہو جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے اور پھر مارکٹ اپنے اوپننگ آہ جو اس کا ہوتا ہے اس کے اوپر ہی سروائف کرتی ہے والیوم بناتی ہے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم مارکٹ میں اکاسی ہزار بھی دیکھیں اور اگر جس طرح میں نے والیوم کی بات کی ہے جس طرح کی میں امید کر رہا ہوں کہ اگر والیوم بڑھ گئے جس کی میں امید کر رہا ہوں تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارکٹ ایٹی ون تھاؤزن فور ہنڈرڈ تک بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے میں تو مارکٹ میں اپٹمیسٹک ہوں اور جب تک انڈیکس ایٹی تاؤزن فور ٹونڈی فور کے اوپر ہے میں صرف اپٹمیسٹک ہوں پروفٹ ٹیکنگ تھرٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ مجھے اسی ازار ون تھرٹی فور اسی ازار زیرو ایٹ زیرو کے نیچے نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پری اوپن والیٹیلیٹی میں کوئی شارپ لو بنے تو یہاں تک تو مینج ہو جائے گا مارکٹ میں اگر سیلنگ پریشر آپ کو واپس نظر آنا شروع ہوگا وہ تو سیونٹی نائن تھاؤزن سیون سیونٹی کے نیچے امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کال میں وہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوں گی اور آپ ان کو سمجھتے ہوئے ان ٹرگرز کو اپنی ٹریٹ کو بھی سود من بنائیں گے اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمارے نمبر پہ آپ دے سکتے ہیں یا ہمارے اسی ویڈیو کے نیچے آپ اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہمارے چینل کو بہت شکریہ اللہ حافظ